ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتور چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بچارے غریب لوگ جیلوں میں ہو اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے اب سب کو تیار کرنا تھا ساروں کو کہتا کہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے بھاگتے نہیں ہیں مقابلہ کرتے ہیں لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ کٹھا کیا میں شوکت حانم کے لیے تیس سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں نمول یونیورسٹی کے لیے پچھلے پندرہ سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ سترہ سال سے تحریک انصاف کے لیے بھی سترہ سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں میں ہمیشہ جو بھی پیسہ کٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں شفافیت سے کرتا ہوں اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کے سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے کٹھے کی ہیں وہ سارا ڈاکیمنٹڈ ہے چالیس ہزار ڈونرز ہم نے ڈاکیمنٹ کیے ہوئے جب تھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت ہانم کے کوئی چیک کر سکتے ہیں ہمارے اکاؤنٹس ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو میں جو ہم نے سلاب میں پیسہ کٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر سانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سلاب کے جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا کتنا آگے کرنا جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر سانیہ آپ کو بتائیں گی میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے ایک مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کو کیسے مقابلہ کریں گے تو پختون خواہ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نشیرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سلاب آتا ہے تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کی دوران اربو روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نشیرہ کو بچا لیا اس کے بعد جو پنجاب میں دو جگہ ایک تونسا شہر وہ اگر وہاں انویسپنٹ نہ اربو روپے کی کی جاتی اس کی پروٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا اور پھر جو لاہور کے اندر انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کنال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں اب وہ دوہزار بیس میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران جو اپنا انہوں نے ایریا کنال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا انہوں نے سیون شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آؤٹ فال کنال کہا تھا وہ پورا کر دیا تھا لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک وہ نہیں انہوں نے کیا اس کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ مچھی ادھر آپ کے سامنے سندھ کے حالات تھے اور اس میں سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ بدنیتی بھی تھی طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کمزور کی زمینیں ڈبو دیں یہ ساری ہمیں رپورٹس ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پیسہ کٹھا ہوگا وہ ہم سارے پجاب میں دیں گے سارے صوبوں کو دیں گے تو جو سندھ کا پیسہ تھا وہ ابھی ڈاکٹر سانی آپ کو بتائیں گی ہم ان سے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور ڈی ایم اے سے وہ ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دے رہے تاکہ ہم نے ایک عرب کا فیصلہ کیا تھا سندھ میں بانٹے کا لیکن اس کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا تو ڈاکٹر سانی آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز دیں گی تو ڈاکٹر سانی آپ پلیز آپ ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کتنا پیسہ کٹھا ہوا کتنا آنا ہے اور وغیرہ پلیز لوگوں کے سامنے بتائیں اس میں لائے رمائن رہیم بہت شکریہ چیرمنٹ صاحب سب سے پہلے